بھارت ایک قدم بڑھائے جواب میں دو قدم بڑھائیں گے دو طرفہ تعلقات میں دونوں اطراب سے غلطیاں ہوئیں ماضی کی زنجیریں توڑیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے دونوں ملک ارادہ کریں تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا آمی شیف کی جانب سے بڑے پن کا مظاہرہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کرتار پر رہداری تقریب میں تمام شرکہ سے بلا ترفریق مصحفہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ٹویچ آمی شیف کہتے ہیں امن کی جانب بڑھتے قدم کو پروپوگنڈا کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے رہداریاں اور دروازے امن پسندوں کے لیے ہیں سرحدوں پر بارڈ اور بارڈر غیر قانونی نقل و حرکت روپنے کے لیے خود مختار ریاست کا اقدام ہوتا ہے کرتار پو رہداری کے سنگے بنیاد کی تقریب پر بھی بھارتی میڈیا کی ہر سا سرائی آرمی چیف جنرل کامل جعوید باجوا سے ہاتھ ملانے پر پاکستان گردوارہ ایسوسییشن کے جنرل سیکٹری گوپال چاولہ کو نشانے پر رکھ لیا گوپال چاولہ کبھی بھارتی میڈیا کو موں توڑ جواب نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے آرمی چیف ہمارے دلوں کی بھڑکن ہے جب بھی موقع ملا وہ جنرل کامل جعوید باجوا سے ہاتھ ملائیں گے بھارت میں کسی کے سر کو درد بھی ہو تو الزام آئی ایس آئی پر دھر دیا جاتا ہے جیوے ریم ہر انسان دے دل دے اندر دے شان بان آن دے نال ہر انسان جیوے دے پیار امن خوشحالی دا روح پان کے میرا یار دلدار امران خان نفجوت سنگھ صدھو کا کہنا ہے کہ امران خان اور آرمی چیف نے وعدہ پورا کر دکھایا ساری کائنات ہماری جھولی میں ڈال دی گئی کرتارپور بورڈر کی تاریخ پہ پہلے صفحے پر امران خان کا نام لکھا جائے گا مذہب کو سیاست اور طاقت کے چشمے سے کبھی نہیں دیکھنا درست نہیں ہو سکتا خون خرابہ اور ہم واپس آنا چاہیے پاکستان اور بھارت مذاکرات سے مسائل حل کر سکتے ہیں وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں بھارتی صحافیوں کے احزاز میں اشائیت سے خطاب ادھر بھارتی وزیر پر سمرت کور بادل کا کہنا ہے کہ کروڑوں مریدوں کی مانگ پوری ہو گئے ہر سمرت کور بادل افتتاح تقریب میں خطاب کے دوران آپ دیدہ ہو گئیں میں بدائی دینا چاہنا امران خان دی ٹیم نو انڈیا دی گورنمنٹ نو اپنے پردان منطری امران خان جی انہ نو لکھ لکھ بدائی دینا کمر باج واجو کے کومنڈرین چیف نے پاکستان آرمی دے تیجناب نو جود سنگھ سدو انہ دانا آنجڑا سنری اکرام چی لکھا جائے گا لکھ لکھ ودھائیاں وزیر اعظم امران خان نے سکھ کمیونٹی کے دل جیت لیے کینیڈا سے آئے سکھ ہیاتری بھی حکومت پاکستان کے شکر گزار کہتے ہیں کرتارپور بارڈر کھلنا سکھ برادری کے لیے کسی نعمت سے کب نہیں امران خان کے عقصے اقدام پر کینیڈا میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں امریکی سینٹ نے یمن میں سعودی اتحاد کی فوجی امداد میں کمی کی منظوری دے دی فوجی امداد کم کرنے کے حق میں 63 مخافت میں 37 ووٹ پڑے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ارکان کو بریفنگ وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ یمن جنگ سے باہر رہتا تو لڑائی کبھی خط نہ ہوتی سعودی ولی اہد محمد بن سلیمان ارجنٹینہ پہنچ گئے عالی حکام سے ملاقات کریں گے محمد بن سلیمان ارجنٹینہ میں ہونے والی جی ٹوئنٹی سیمٹ میں شرکت بھی کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات نہ کرنے کا اندیا دے دیا ٹرم کی جانب سے روسی صدر سے ملاقات کی منسوخی کا دعویٰ امریکی اخبار نے ریکورٹ کیا دونوں صدور کے درمیان ملاقات جی ٹوئنٹی سمٹ کے حاشیے میں ہونا تھی یوکرین اور روس کے مابین تنازیات مزید بڑھنے لگے روس کا جزیرہ نماء کریمیا پر ایس فور ہنڈرٹ میزال سسٹم نصب کرنے کا اعلان روسی جنگی بحری جہاز بھی کریمیا کی سمندری حدود میں لنگر انداز کر دیا گیا افغان صدر اشرف گنی کہتے ہیں طالبان کے ساتھ اند مذاکرات کے لیے بارہ روکی ٹیم تشکیل دے دی ہے ٹیم کی قیادت افغان فوج کے سربرا جنرل عبدالسلام رحیمی کریں گے افغان دار الحکومت کا کابل میں بانودی مباد سے بھری گاڑی سے امریکی کمپنی کو نشانہ بنایا گیا دھماکے میں دس افراد ہلاک انیس زخمی ہو گئے ادھر صبح ہلمند میں امریکی فورسز کے حملے میں سولہ طالبان اور تیس شہری مارے گئے آسٹریلیا کی ریاست کونس لینڈ کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہزاروں افراد کو انخلاق کے ہدایت متاثرہ علاقوں کے تعلیمی ادارے بند جنگلات میں آگ ایک سو چالیس مقامات پر لگی ڈیموکریٹ پارٹی نے نینسی پولوسی کو کانگریس سپیکر کا باقاعدہ امیدوار نامزد کر دیا فیصلہ ڈیموکریٹ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے بند کمڑا اجلاس میں کیا گیا جنوری میں کانگریس کے نئے سیشن میں نینسی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا امریکی فضائیہ کے افسر کو خاتون دوست سے ملنا مہنگا پڑ گیا ورمونٹ ائر نیشنل ائر گارڈ کی کمانڈر کرنل جاؤسف ایف سولہ پر خاتون سے ملنے گئے انکوائری میں الزام سر ثابت ہونے پر کرنل جاؤسف کو مناسمت سے برطرف کر دیا گیا کرنل جاؤسف کی دوست بھی امریکی پہنچ میں کرنل کے ہودے پر پائز ہیں خاتون کا نام ظاہر نہیں کیا گیا مقبوزہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی بروریت کا سلسلہ نہ تھم سکا زلا بڑگاہ میں سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فورسز کی فائرنگ مزید دو کشمیری شہیر وادی میں تین روز میں شہدہ کی تعداد چودہ ہو گئی علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویسز بھی بند کر دی گئیں چیف جسٹس میاں ساکب مسار لندن سے پاکستان روانہ ائرپورٹ پر قائم مقام ہائی کمیشنر محمد عیوب نے الویدا کیا امریکہ اور یورپ میں بھی ڈیم کی فنڈریزنگ کریں گے صحافی کے سوال پر چیف جسٹس کا چواب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سیالکوٹ کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ صفائی کے انتظامات، امن و آمان اور ٹرافک کی صورتحال پر ادم اتمنان کا اظہار وزیر اعظم کے دورے کے دوران صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن اور حالہ افسران کے ساتھ ناربہ سالوٹ کا بھی نوٹس لے لیا فرائض سے غفلت برتنے پر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم ایس ایس پی آمیر عبداللہ کو ڈی پیو سے آلکوٹ تائینات کر دیا گیا آئی ایم ایف سے پوری معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں اتنی گنجائش پیدا کر لی ہے کہ سر پر رکھی بندوق ہٹ گئی وزیر خزانہ عصد عمر کی نائنٹی ٹو نیوز کی پروگرام جواب چاہیے میں گفتگو کہا سٹیٹ بینک کے زخائر آٹھ ارب ڈالر ہیں بارہ ارب ڈالر کی کمی کو پورا کر لیں گے ہماری پالیسی سے سٹیٹ بینک اور دیگر ادارے خود مختار ہوں گے تقرری میں غلطی یا کرپشن کی صورت میں گورنر سٹیٹ بینک کو ہٹایا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر زمین ہو یا سمندر دشمن پر دھاگ بٹھا دی پاکستانے دفاعی میدان میں دشمن کی عبدوز کو کامیابی سے رشانہ بنانے کے لیے جدید ڈیپٹ چارچ تیار کرنے ڈیپٹ چارچ سمندر میں عبدوز کو ٹریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے ٹینک تباہ کرنے کے لیے بھی جدید ہتھیار آئیٹی آز 2018 میں نمائش کے لیے پیش موسیقی